السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو مدوں کے بارے میں پڑھا تھا مد متصل اور مد منفصل باقی بچے ہمارے چار مد مد لازم، مد عارض، مد لین لازم اور مد لین عارض کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ پوائنٹس کیلئر کر لیتے ہیں کچھ الفاظ ہیں ان کے معنی ہم یاد کر لیتے ہیں ایک لفظ ہے لازم لازم کے معنی آتے ہیں ضروری ہونا کوئی چیز اگر ضروری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز لازم ہے جیسے ہر مسلمان پر نماز پڑھنا لازم ہے یعنی نماز پڑھنا ضروری ہے اسی کے بالکل الٹا اس کے اپوزٹ ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے عارض عارض کے معنی آتے ہیں جو چیز ضروری نہ ہو یعنی لازم کے بالکل الٹا لازم جو چیز ضروری ہو عارض جو چیز ضروری نہ ہو بلکہ کسی وجہ سے کسی خاص کنڈیشن میں کسی خاص وجہ سے وہاں اس چیز کو کیا جاتا ہو تو اسے عارض کہیں گے اور جو چیز ہمیشہ ہوتی ہو اسے لازم کہیں گے لازم اور عارض کا معنی آپ نے سمجھ لیا اب ہم سمجھتے ہیں سکون کے بارے میں سکون کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم سکون کے بارے میں جان چکے ہیں سکون ایک علامت ہوتی ہے جو لفظ کے اوپر لگی ہوتی ہے بیسے تو جس لفظ پر زبر زیر پیش یعنی کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم ساکن کہتے ہیں لیکن قرآن کریم میں سمجھنے کے لیے وہاں پر ایک چھوٹی سی نشانی لگا دی جاتی ہے چھوٹی سی دال کی طرح ہوتی ہے اسے ہم ساکن کہتے ہیں سکون لازم اور عارض یہ تین چیزیں آپ نے سمجھ لی اب انشاءاللہ آگے آج کا سبق آپ کے لیے بہت ہی آسان ہونے والا ہے ہمارے آج کے چار مدوں میں سے سب سے پہلا مد ہے مد لازم مد لازم کہاں کہاں ہوتا ہے حرف مد کے بعد حرف مد ہم پہلے جان چکے ہیں علف سے پہلے زبر واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر حرف مد کے بعد اگر کہیں سکون لازمی طور پر ہو وہاں پر سکون لازم ہو تو وہاں مد لازم ہوتا ہے اب اسے مثال سے سمجھ لیتے ہیں جیسے میں کہوں وَلَمْ مَالِينَ یہاں دعوت کے بعد حرف مد ہے علف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مد میں شمار ہوا اور اس حرف مد کے بعد آنے والا لفظ لفظ لام اس کے اوپر تشدید ہے تو جس لفظ کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہاں وہ لفظ دو بار ہوتا ہے یعنی اس لفظ کو دو بار شمار کیا جاتا ہے جس میں سے پہلے والا لفظ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا والا لفظ متحرک ہوتا ہے یعنی اس پر حرکت ہوتی ہے ہم اس کی دوسری مثالیں دیکھ لیتے ہیں جیسے میں کہوں اببا تو علف با زبر اب پہلا والا با ساکن ہے با زبر با اببا تو جہاں جہاں بھی تشدید ہوتی ہے جو لفظ مشدد ہوتا ہے وہ اصل میں دو لفظ ہوتے ہیں ان دونوں کو آپس ملا دیا گیا ہوتا ہے اور پہلے والا لفظ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اسی لفظ مشدد سے پہلے اگر کوئی حرف مت آ جائے تو وہاں مدے لازم ہوتا ہے دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں حرف مت کے بعد اگر سکون لازمی طور پر ہو سکون ضروری ہو وہاں پر لفظ کے اندر ضروری طور پر سکون ہو تو وہاں مدے لازم ہوتا ہے اور یہ اکثر انہی جگہ ہوتا ہے جہاں پر تشدید ہوتی ہے جیسے جہاں جہاں بھی مدے لازم ہوگا وہاں اکثر جگہ آپ یہی دیکھیں گے کہ حرف مت ہے اور حرف مت کے بعد سکون لازمی طور پر آ رہا ہے جسے ہم مدے لازم کہتے ہیں مدے لازم کتنا کیا جاتا ہے مدے لازم کو لگ بھگ چھے حرکتوں کے برابر کھیچا جاتا ہے مدے متصل میں چار یا پانچ حرکتوں کے برابر کھیچا گیا تھا اور مدے لازم میں لگ بھگ چھے حرکتوں کے برابر اس کی آواز کو کھیچا جائے گا مدے متصل کی طرح ہی مدے لازم کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے تمام قررہ کے نزدیک دنیا کے تمام کاریوں کے یہاں مد لازم اور مد متصل کو ضروری طور پر کیا جاتا ہے ایک بار اس کے آواز کے کھیشنے کو جانچ لیتے ہیں وَلَا بَالِينَ یہ ہوئی چھے حرکتیں مد لازم کے لئے